زندگی اللہ تعالیٰ کا ست سے قیمتی اور بیش قیمت توہبہ جسے الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اسی تصویر کا دوسرا رخ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو زندگی کی بنیادی ضروریات سی بھی کوسوں دور ہے آج کے پاکستان کی تصویر میں بھوک، غربت اور اپلاس کے رنگ اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں اگر بیماری آ کر گھیر لے تو زندگی کے چراخ کی لوگ مہنگائے کی تیز و تندھ ہوا کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ پائے ہمارا معاشرہ اپنے ارد کے اردی مناظر دیکھ کر شاید بے حص ہوتا جا رہا ہے مگر کچھ لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جو اپنا مال اور توانائیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سودا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا ہر وہ شخص جو خلق خدا کی خدمت کی اہمیت کو جانتا ہے یقیناً اسے وہ راحت نصیب ہے جو آج کی دنیا میں ناپید ہوتی جا رہی ہے نگہبان ایک ایسی ہی ہم خیال لوگوں کا ادارہ ہے نگہبان کا بنیادی مقصد ان پیچیدہ بیماریوں کا علاج اور تخشیص کرنا ہے جو اس وقت مخترق وجوہات کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہیں اور جن کا علاج اور تشخیص کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں اس عظیم مقصد کو صرف نمائش کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو حقیقت کا رنگ دے کر آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا گیا ہے یہ جدید وارڈ سیویل ہاؤسپٹل کا ایک بدلہ ہوا چہرہ ہے جو آج سے پہلے کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا اس جدید وارڈ میں آج ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے جو واقع مستحق ہیں اس ہاؤسپٹل میں موجود یہ وارڈ پاکستانیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ اس میں موجود اکیسویں صدی کی جدید ٹکنالوجی بروقت مرز کی تشخیص اور پھر فوراً علاج کی دستیابی سے کئی زندگیاں خدا کے فضل و کرم سے بچا لی گئیں کیونکہ یہ ٹکنالوجی اس سے پہلے ہمارے ملک میں دستیاب نہ تھی دوہزار چارٹ میں میں لیاری ہاؤسپٹل سے سیبل ہاؤسپٹل واپس آیا اور اس وقت جو یہ وارڈ مجھے دیا گیا اس کی بڑی حالت خستہ اور بری تھی لیکلی ہمیں جو ہے شیخ محمد نکی صاحب کی فیملی نے کہا کہ وہ ڈونیشن دینے کو تیار ہیں اور اس وارڈ کو امپروف کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قضا مندی دکھائی وہاں سے یہ ہمارا سفر شروع ہوا اور ہم نے اس وارڈ کو جو ہے امپروف کیا اس کے جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بدلا اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ نے بھی ہمیں ایکیپمنٹ کے لیے کافی پیسے دیے ہیں اور ان پیسوں سے یہاں پہ ایک سٹیٹ آف آرٹ انڈوسکپی یونٹ اسٹیبلش کیا گیا جو کہ پاکستان میں بہت ہی بزیسٹ یونٹس میں سے ایک یونٹ سمجھا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی عام مریض سے بات کریں یا ان کے رشتہ داروں سے بات کریں تو وہ ہمیشہ سیبل ہاسپیٹل کے بارے میں یہ کریں گے کہ یہ نہیں یہاں پہ صفائی ہے اور نہیں یہاں پہ کوئی اچھی طرح سے کام ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں جو کہ آپ اس وارڈ میں دیکھیں گے تو لوگوں کی اور مریضوں کا جو ہے ایٹیٹیوڈ اور انٹ ایمپریشن جو ہے بلکل ہی بدل جاتا ہے میرا گاہوں ہیں سر پر کر نگر پر کر مچھی سے وہاں سے آیا ہے ہیدر آباد ہیدر آباد میں صحیح نہیں دیکھا تو وہاں اس پتال میں ہن میں اس میں آیا تو میرا بہتر علاج ہو گیا جب ہم لوگ کاؤں میں تھے وہاں پر بھی ہم نے ایک بہت خرچہ کروایا حالانکہ اس پتال گورنمنٹ میں ایڈمنٹ ہوتے تھے کچھ انویسٹگیشن ہوتی تھی لیپس ہوتے تھے وہ باہر سے کرواتے تھے میڈیسن ہوتی تھی وہ بھی باہر سے لکھا آتے تھے پھر ہم نے جو خرچہ کیا بٹھی سے جو ہیدر آباد آئے وہ بھی بہت خرچہ کیا پھر اپنی ایمبولنس کا کرایا پھر کتنا خرچہ تھا کتنا افورٹ نہیں کر سکتے تھے تو اس وجہ سے پھر ہیدر آباد سے انہوں نے ہمیں ریفر کیا کہ آپ کراچی جاؤ پھر ہم نے اپنے حساب سے یہ ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سیویل آسپیٹل جائیں وہاں کا نام سنا تھا کہ یہاں پر جائیں دیکھیں ہم نے ایک بینڈلی پرپیر ہو گئے تھے کہ ہم گورنمنٹ آسپیٹل جائیں گے وہاں علاج اچھا ہوتا ہے نام سنا تھا تو یہ کہ پتہ نہیں تھا یہاں پر انٹیئر سے آئیں کتنا خرچہ ہوگا کیا نہیں ہوگا کنڈیشن تو ایسی تھی کہ ہمیں کچھ امید نہیں تھی کہ ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کا کوئی ہمیں ریزلٹ بھی مل سکتا ہے تو اس حوالے سے ان ڈاکٹروں نے ہمیں یہی بتا دیا یا کہ ان کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس علاج میں کوئی فائدہ ملے ہو سکتا ہے نہیں ملے ہم لوگ پھر سیول ہسپیٹل میں آکے ایڈمیٹ کیا ایڈمیٹ ہوکے آج ہمارا یہاں پر مائیس ہوا دن ہے ایڈمیٹ ہے جب ان کی کنڈیشن آئیتی تو بہت خرابتی ایویں اتنی تھی کہ یہ خود دھوش میں نہیں تھی ان کی آکسیجن کی ضرورت پڑی تھی جب سے آئے آئی سیو میں کیر تھی ان کی ایک ایک چیز میں آکسیجن کی وہ آکسیجن لگائی ہوئی تھی انویسٹیگیشن ٹیسٹ ڈاکٹرس کی کوپریشن سٹاف کی کوپریشن ایویں سر کی ڈاکٹر سعید قریشید آپ کی کوپریشن ان کی ٹیم کی ریگیولر ان کا جو ٹیم کا ورک اپ پیشنٹ کو دیکھنا ایمیڈیٹ ان کا ایکشن لینا ایویں ہمیں دو روپے کی سرنج بھی کبھی ہم سے نہیں مگوائی کیا ملے کیا جب میں سیول ہاسپیٹل کی بہتری کی بات کر رہا ہوں تو یہ میں نہیں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سپائی سترائی ہو اور یہاں پہ خوبصورت ٹائلیں اور ٹیواریں ہو جائیں ہم اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ جو مریض ہیں جو یہاں کی جو ہمارے ہاسپیٹل کی کیچمنٹ جو ہے بہت ہی گرید لوگوں کی ہے میں اور میرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ ایسی ملے کہ جو کہ دنیا میں کسی اور ٹیچنگ سینٹر میں امریکہ میں ہو یا انگلنڈ میں ہو جس لیول کی جس قوالیٹی کی ان کو وہاں ملتی ہے اسی لیول کی ہم ان کو یہاں پہ پروائیڈ کریں اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسی فسیلٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس مول کے دوسرے حصوں سے بھی لوگ فرکے جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں اس یونٹ میں جو ہیں میرے علاوہ دوسرے لوگ چار لوگ ہیں جو کہ ٹاو میڈیکل کالیج کی فیکلٹی سے ہیں اور یہ بھی اس کام میں پورے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ویل نون کیسٹر انٹرالوجسٹ ہیں ڈاکٹر سادھ خالد نیاز جن کی جو کہ مینگلی پائیوٹ پیکٹس میں ہیں لیکن جن کی انڈوسکپی کی پیکٹس پراب بھی اس شہر میں سب سے ورسیٹائل ہے وہ اپنی خدمات ہمیں فری دیتے ہیں ہمارے اس یونٹ کے شروع ہونے کے بعد الحمدللہ ہم نے پہلے ہی سال میں اپنا جو ٹاگٹ تھا وہ کمپلیٹ کیا اور آپ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ہمیں نگے بان ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیا ان سب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ نگے بان ٹرسٹ کی ہیلپ سے جو سیبل ہسپیل سرژیکل فور میں ہمارا یہ یونٹ ہے اس وقت ملک میں ایڈوانس پسیجز کرنے والا سب سے بڑا یونٹ ہے یوں تو انڈاسکپٹک فسیلٹی جو ہیں صرف عام طور پر جو تشخیصی انڈاسکپیز ہوتی ہیں وہ تو مختلف ہسپتالوں میں اویلیبل تھیں اور گورنمنٹ ہسپتالوں میں بھی کچھ حد تک ایسے پیل لوگوں کو لیکن ہم نے یہاں پہ اس یونٹ میں اس قسم کی چیزوں کو زیادہ ان پر زور دیا جو کہ یا تو گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بلکل سرے سے نہیں تھی یا ان کی جو کالٹی تھی یا جو جو ویلیبلیٹی تھی وہ بہت کم کیونکہ اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ کاؤسٹ اس کی بہت زیادہ ہے پرائیوٹ سیکٹر میں یہ پرسیجرز بہت مہنگے ہیں اور ان کی کاؤسٹ جو ہے وہ پچھے سے تیس ہزار سوپے سے لے کے اور اسی ہزار روپے تک ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے یہ کام آدمی کے لیے پاکستان میں افورڈ کرنا اور گورنمنٹ اسپتال کی مریضوں کے لیے تو بالکل ناممکن والی بات ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ ٹرسٹ جو ہے نگے بار ٹرسٹ بنایا اور گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہمیں ایکوپنٹ ملا اور اس کو رن کرنے کے لیے ہم نے اس وارڈ میں مختلف قسم کے ایکوپنٹ یہاں پر لگایا جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک وہ فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں جو ان کو پہلے بالکل محصر نہیں تھی یا ان کی قوالیٹی ایسی نہیں تھی جس سے وہ ریزارٹس نہیں سکتے جو ان کے لیے ضروری تھے جب سے یہ کام شروع کیا گیا ہے کسی پیشنٹ سے نہ کوئی چیز بنگوائی گئی ہے نہ کوئی اس سے پیسے ڈیمانڈ کے لیے ہیں یہ آپ اگر آئیں گوارڈ میں خود ہی دیکھنا چاہیں تو آپ سپرائز وزٹ پہ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میٹیکلس کی مینٹینڈ بارڈ ہے اور پورے کے پورے پورے یونٹ میں کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے اور مستحق لوگوں کو کس طرح سے فسیلٹی پروائیڈ کی جائے رہی ہے اس فسیلٹی کے کریشن کے بعد ہماری پوری کوشش رہی ہے ہمارے ٹریننگ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ یہاں اب ہم نے اس یونٹ کو چلانے کے لیے لوگ یونٹ پرین کر چکے ہیں اور اب ہم یہ چاہیں گے کہ سنس کی دوسری ہاسپیلز کے لیے دی اسی طرح سے لوگ ٹرین کے جائیں تاکہ یہ فسیلٹیز ان ہاسپیلز میں بھی آگے چل کے کریشن کی جائیں نگہبان شخصیات کو نہیں بلکہ ادارے کے قائم رہنے پر یقین رکھتا ہے اسی لیے ہم یہاں پر مستقبل کے مسیحاؤں کو مختلف سمنارز اور سیشنز کی ذریعے جدید معلومات سے استفادہ پرہم کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس قوس کو آگے لے کر چلیں ہم پر انسان ہونے کے ناپے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں بہترین انسانی رویوں کے نگہبان بن جائیں آئیے ہم مل کر اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خدا کے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ اپنے ان ہم بطنوں کے لئے مختص کر دیں شاید ان کی خاموش دعا ہماری اور آپ کی آخرت کا سہرہ بن جائے جہاں کا میار اس دنیا کے میار سے بلکل مختلف ہے نگہبان سویل ہاسپٹل کراجی موسیقی موسیقی